اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگا کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی شیئر کروں گی آج میں آپ لوگوں کو آلو کے کباب بنانے کی ریسیپی بتاؤں گی جو کہ بہت سمپل اور جھٹ پر بننے والی ریسیپی ہے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ہاف کے جی آلو لیے ہیں جس کو میں نے بوائل کر کے چھلکا اتار دیا تھا اور بعد میں نے اس کو میش کر لیا ہے اور میش کرنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیا ہے اب اس و دو ٹی بل سپون بھر کے چوب کیا ہرا دھنیا شامل کر دوں گی اور دو سے تین عدد میں نے چوب کیوئی ہری مرچے ڈال دی ہیں اس کے اندر اور ون ٹی بل سپون چوب کیا ہوا پدینہ پدینہ شامل کرنے کے بعد ایک میڈیم سائز کی پیاسی جس کو میں نے اس طرح سے بھریک چوب کر لیا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دوں گی آلو کو بوائل کر کے آپ نے تھنڈا کرنا پھر آپ نے یہ سارے مسالے اس کے اندر شامل کرنے ہیں اور مسالوں میں میں نے ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ شام ون ٹی سپون بھر کے میں نے سابو سفیز زیرہ لیا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ چاٹ مسالہ ایٹ کر دوں گی اور ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون دھنیا پاودر اس میں سابو دھنیا میں نے نہیں شامل کیا پساوہ آپ نے شامل کرنا ہے اور ون فور ٹی سپون میں نے اس کے اندر حلدی شامل کر دی ہے اب ان سارے مثالوں کو میں آلووں کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ سارے مثالے جائے وہ اچھی طرح سے آلووں کے اندر یک جان ہو جائیں سارے مثالے جائے وہ آلووں میں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کے کباب بنائیں گے اور جتنے سائز کا آپ نے کباب بنانا ہے اتنے ہی پورشن میں آپ آلووں کے امیدے کو لیں اور کباب بنائیں یہ دیکھیں جتنے بڑے سائز کا کباب بنانا ہے اتنا ہی مکسر آپ لے کے اس کو راؤنڈ شیپ میں کباب بنا لیں یہ دیکھیں کتنے زبردستے کباب جائے وہ ٹوٹ چکے ہیں اگر آپ آلووں کو تھنڈا کر کے اس کے اندر سارے مسالے ایڈ کریں گے تو کباب بہت اچھے بنیں گے اور فرائی کرتے ہوئے ٹوٹیں گے بھی نہیں اب ہم کبابوں کو فرائی کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا اور اس کے اندر میں نے ون فورت کپ اوئل جی ہے وہ شامل کر دیا جیسے ہی اوئل گرم ہوگا تو میں اس کو انڈے کے ساتھ فرائی کروں گی میں نے ایک ادد انڈا لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا اب کبابوں کو اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے کوٹ کروں گی اور پین کے اندر ڈال کے اس کو فرائی کر دی جاؤں گی فرائی آپ نے میڈیم فلیم پر کرنے ہیں زیادہ ہائی فلیم کے اوپر آپ نے کبابوں کو فرائی نہیں کرنا چینج کر دیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر کلر آ چکا ہے اسی طرح میں نیچے والی سائٹ کو بھی ایک سے دو منٹ فرائی کروں گی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کباب جائے ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو میں الگ پلیٹ میں جائے وہ نکال لوں گی یہ بہت ہی زبردست کباب بنتے ہیں گھر کے بنے مسالوں سے آپ اتنی زبردست ریسپی جائے وہ بنا سکتی ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس میری ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ حافظ